ہلو دوستوں گوڈ آفٹر نون تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب یا ہوں گے سست ہوں گے مست ہوں گے ہم بھی ایک دم بڑیا ہیں تو سوالکت ہے آپ کا آج کے میرے نئے بلاغ میں اور بلاغنگ کی شروعات ہو رہی ہے سیام کے چھے بجے سے تو آج کہیں جا رہے ہیں ہم لوگ جو میرے ہزبینڈ ہیں ان کی سسٹر کیا ہریالی ہو رکھی ہے ہریالی میں بلا رکھا دیدی نے تو ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں تو بشری نے بولا فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاؤ اور ردو کے ساتھ مجھے کافی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ یہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا اور ردو کو آپ منڈن کی بات پہلی بار مل رہے ہوں گے تو یہ دیکھو میرا ردو بہت سمارت لگ رہا ہے کیونکہ ایسا لگ رہے جیسے اصلی کا صدامہ آگیا ہوگا تو اس کو کپڑے پہنانا مطلب کیا ہی بولوں میں تو بہت بھاگا دوڑی کرنی پڑتی ہے مجھے اس کے پیچھے اور اب تھوڑا سا ایزی ہو گیا ملے کیونکہ بال بھنانے نہیں دیتا تو آئل بھی نہیں کرنے دیتا ہے یہ اپنے بالوں میں تو یہ دیکھیں بڑی مشکل سے میں ردو کو ریڈی کر رہے ہوں اور یہ بھاگتا جا رہا ہے تو باہر کافی باریس بھی ہو رہی ہے اور اسی لئے ہم لوگوں کو آج جلدی میں نکلنا پڑے گا ہم لوگوں کو تو سب سے پہلے میں نے سوچا اور چیز کو دیکھی جائے گی پہلے ردو کو ریڈی کر لیتی ہوں میں اس کے بعد ہی سب کام ہوں گے تو ردو ہو گیا ہے پورا ریڈی اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرا کانو تو اس کو میں کالا ٹیکہ لگا دیتی ہوں آج یہ دیکھیں ردو کے ساتھ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور انجل بھی پریسان ہو گئی ہے ردو کو دیکھ دیکھیں یہ کیوں نہیں تیار ہو رہا ہے باقی روحی یہ دیکھو ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے روحی بیچاری تو اکیلے بیٹھ رکھی ہے نیچے اس کو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کہاں جا رہا کون کہاں نہیں جا رہا ہے اور ردو اور انجل فلال کھیل رہے ہیں اب تک سے فٹا فٹ میں ہو جاتی ہوں ریڈی کیونکہ ہم آرہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں تو فٹا فٹ سے میں ڈالا سوٹ اور میں ہو گئی ریڈی تو ہم نے ممی کو بلا رکھا ہے آج کیونکہ گل بسچی کو کہیں جانا ہے تو اسی لئے میں نے فٹا فٹ سے رکھی تھوڑی سی اگیال ہماریاں چاول رکھتے ہیں آٹا یا چاول ماتا کے لیے اور چلے گئے ہم سیدھا تو موسم کافی اچھا ہو رہا تھا اور ممی چلے گئی ہے آگے روحی کو لے کے تو بریجی بھی ہو گئے ہیں ریڈی بریجی تو ایسی چلے جاتے ہیں ان کو ریڈی ہونے کی کوئی ہو نہیں پڑتی باقی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے ردو کو اور کپڑے پینائے تھے اور ممی نے بولا بلیک نہیں لے سیٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی مزا آتا ہے باہر آنے میں کیونکہ ہم اسے کافی بار گھومانے لے گئے تو اب اسے لگتا ہے کہ باہر کی دنیا ہی بہت اچھی ہے تو چلو جی ہم نے دیدی اور کی گلی کے لیے ہم نے ٹرن لے لیا ہے اور فٹا فٹ سے چلتے ہیں دیدی آئی ہمیں لینے راستے میں اور پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا کولڈرنگ وغیرہ لی اور یہ رہی دیدی ہمارے پچھلے بلوگ میں بھی دیکھا ہو گیا آپ نے تو ہریالی بہت اچھے طریقے سے جمعی ہوئی ہے اور روحی صدہ گئی ماتا رانی کے ستھان پہ اور پنڈی جی نے بولا کہ اصلی ماتا رانی آگی ہے بھاگی پنڈی جی کر رہے ہیں ابھی پوجا تو پوجا کے بعد تھوڑی بہت ہم لوگوں نے بات چیت کری اور اس کے بعد سب لوگ آئے دیدی کی فیملی میمبر جتنے بھی تے سب لوگ آئے پھر ہوئی پوجا کی تیاری تو ہم سب لوگ پوجا میں بیٹھ گئے اور روحی کو نید آ رہی تھی تو روحی کو ہم نے وہیں پہ لٹا دیا ہے تو چلو جی ہم لوگوں نے پھر کھانا پینا کھایا اور ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ساڑھے دس ٹائم ہو گیا تھا ہمیں کھانا پینا کھاتے کھاتے تو دیدی لوگوں نے کہا کہ روح جاؤ تو ہم لوگوں نے سوچا ہم لاس دن میں آئیں گے تو یہ دیکھئے راستے میں نکر رہی تھی برات تو ہم لوگ پھر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہمیں آتے آتے کیونکہ راستے میں ہمیں کافی زیادہ سادیاں تھی آج تو ویزی روڈ تھی تو فٹا فٹ سے نکلے ہم لوگ گھر کو اور کافی تیج بارس بھی ہو رہی تھی پھر ہم لوگ سیدھا گھر آئے اور ممی ہمارا بیٹ کر رہی تھی اور ویزی جی گئے سنبا کو گوانے روحی بیٹ گیا ہے نیچے اور ردو رو رہا ہے کیونکہ اس کے پاپا کے ساتھ جانا ہے تو چلیے جی ملتے ہیں سیدھا نیکسٹ بلوگ میں بات